بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رونز کا فالو کرتے ہوئے ہم انٹیگریشن کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹیگریشن جو ہے ان کو اگر آپ رونز کے مطابق کریں گے تو آپ بہت ایزی لی اس کا سال کریں اتر وائز آپ کو نہیں پتا چلتا کہاں پہ ہم نے کیا سبٹیوٹ کرنے ہیں کہاں پہ م نے کیا پٹ کرنے ہیں تو جو رونز میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ایزی ہوں گے اور آپ کے لیے بڑی ایزی لی آپ اس کا سال اللہ پلوں گے آپ آرام سب سے سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ نہیں لوگوں کی مزید پتہ انٹیگریشن کیوں اتنی مشکل ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں انٹیگریشن میں آپ کو بڑی ایسی بھی آپ کو سمجھتا ہوں پہلے اگر آپ کے سیل میں کچھ ہے تو پہلے وہ نکال دیں آپ اس کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انٹیگریشن آپ کچھ فیل کریں گے کہ جب میرے آپ یہ جو لیکچرز آپ کی انٹیگریشنیز چلنے لگی ہے جن کو جب فالو کریں گے تو آپ پرفیکٹ ہوں گے انٹیگریشن میں یہ میں آپ کو پرومیس کر رہا ہوں آپ سے لیکن اس کو فالو کرنا ہوگا اور پیٹریس کرنا ہوگے آپ نے تو ہم پہلا رول کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس انٹیگریشن جو ہے وہ آپ کے پاس انٹیگرن ای ریسٹو پاور آرک ٹینجن آف ایکس آور ون پلس ایکس کے راجے ہم نے یہاں پر ڈیریکٹ انٹیگریشن ہی کرنی سبٹیوشن میں تھٹسے کر رہے ہیں سبٹیوشن کر کے ہم کریں گے آرک کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ میں پتہ ہوتا ہوتا ہے آرک کا مطلب ہوتا ہے آرک کا مطلب ہوتا ہے انٹیگریشن ہوتا ہے اگر آپ کو ڈریکٹ لیسٹر لگ رہے ہیں تب بھی ویلنگوڈ کہ آپ کو اس سب بھی دیا جائے سا ہے ای ریسٹو پاور ٹینجنڈ انٹیگریشن آف ایکس آور ون پلس ایکس کے رڈی ایس انٹیگریشن آرک بھی لکھا جاتا ہے ایک ہی پاور میں جب ہم نے اس کو پٹ کیا تو ظاہر ہے جب کبھی آپ سپیوٹ کریں گے ایک کام آپ پر لازم ہو جائے گا جب آپ پٹ کریں گے انٹیگریشن بائی سپیشن میٹر میں تو ایک کام آپ پر لازم ہو جائے گا وہ کیا کام ہوگا کہ آپ نے ڈی ایک سی ویلیو بھی یہاں سے نکال دی ہوگی اور یہ کمپلیٹ انٹیگریل جو ہے انٹیگریل کہتے ہیں جو کوئیسٹن ہوتا ہے انٹیگریشن کا یہ کمپلیٹ انٹیگریل جو ہے وہ کنوٹ کرنا ہوگا نئے ویریبل میں تو ہم جو پٹ کہہ رہے ہیں ٹی ویئیو نکالنا پڑے اس کی ویلیو لازمی نکالنا پڑے دی ایکسی ویلیو لازمی 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 نکالنا ہوتی ہے جب آپ پٹ کرتے ہیں تو اب پٹ کے پھر ظاہرہ کو اسے دیفنشیٹ کرنا پڑے گا تبھی دی ایکس لکنے گا تو ہم اسے دیفنشیٹ کرتے ہیں ایکس کے مطابق دیفنشیٹ میں دسپیکٹو ایکس تو انورسز ایک سر ڈیریٹیو کیا ہوگا ون آور ون پلس ایکس سکیر اور ڈی زیڈ آور ڈی ایکس آپ نے دیکھا جب ہم سببیشن میتھرڈ کریں گے تو اس سے آپ کے جو ڈیریٹیو وہ بھی وہ بھی روائید ہوتے جائیں گے کہ یہاں پر آپ کو حدہ چلی گے ون آور ون پلس ایکس سکیر ہوتا ہے اب یہاں سے ڈی ایکس ہی جو علی نکلے کی اسے کراس کر دیں تو ڈی ایکس اسی کرتو ون پلس ایکس سکیر انٹو ڈی زیڈ آ گیا اب یہ ویڈیو جو ڈی ایکس ہی یہاں پر رف دیں ہم یہاں پوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس آئے گا جی انٹیگرل یہ پوٹ کرنا لگا ہمیں انٹیگرل اے کی پاور ز اس کی جگہ میں نے ز پوٹ کر دیئے اوبر ون پلس ایکس سکیر ایس ایس اور دی ایکس ہی ویڈیو میں نکال دیئے ون پلس ایکس سکیر انٹو ڈی زیڈ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام سے آپ اسے کراس کر دیں گے آگر پورا کپورا انٹیگرل ایسی دی کنورٹ ہو گیا نئی ویریبل میں اور بلکل سمپل آپ کا آگیا انٹیگرل آگیا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ ای پور ایکس ای پور ز کے ڈیریوٹی بھی ہوتے ہیں اس کی انٹیگریشن بھی ہوتی ہے تو ظاہرہ اس کی انٹیگریشن کیوں کہ ای ریشت پور ز فورل ہو گئی پلس سی ویریسی دی کنورٹ انٹیگریشن لاسٹ لیکچر میں آپ کو پتا چکا ہوں کو سی کیوں لکھا جاتے اسے انٹیگریشن کیوں کہا جاتے یہ لاسٹ میں نے جو کنسپٹی لیکچر لیکچر دیا تھا آپ کو انٹیگریشن کا میں نے انٹیگریشن لیکچر دیا تھا اس میں سارا میں نے ایکسپین کی ہے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ کے لیے بڑھا ہی ہوتے گئے یہ بھی تو ای ریسٹو پاور زیڈ زیڈ کیا ہے پٹ کیا ہم نے ٹینجن نورس اف ہے تو کیا کہ ٹینجن انورس اف ایکس پلس سی لوگ دیکھیں آپ کتنا کتنا مشکل کوئسٹن تھا دیکھیں انورس فونکشن آگیا ون پلس ایکس پنشن بھی آگیا انورس بھی آگیا لیکن جب انٹیگریشن کی ہے اس کا تو یہ سیمپل سا چھوٹا سا یہ انٹیگریشن تھی سیمپلیشن میٹرڈ آپ کو کوئسٹن کو بلکل شورٹ کر دیتا ہے چھوٹا سا بنا دیتا ہے لیکن اگر روز اس کے قانون اس کے ابریک کریں گے تو تو انٹیگریشن کے قانونوں کو اور روز کو ابریک کرتے ہو یہ سب کام کریں گے تو میں آپ دیکھ رہیں گے آپ کے لیے کوئی انٹیگریشن پرابرم نہیں ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا پہلا روز کے جب کبھی انورس فونکشن اگر آپ کے پاس آجی تو آپ ایزی لی آپ اسے پوٹ کریں گے تو آپ کا سول ہو جگا اب میں نیکس چاہتا ہوں سیکنڈ رول لیتا ہوں میں سیکنڈ رول لیتا ہوں انٹیگریل ٹو ایکس پلس ون کا خندوقشن انٹیگریل ٹو وی ٹو 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 ہ للتے ٹو ٹو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ دی صر gap ٹ ب �� ہم جب کبھی آپ کے پاس یہ قولیٹی کا یہ دینی رہے ایک دل کام رقم پر آجائے تو آپ اسے پٹ کر دیے کریں یہ سیکنڈ رول ہے کہ ایک دل کام اگر یہ تھرڈ ڈگری ہو وہ سیکنڈ ڈگری ہو نیچے لی کو پٹ کر دیے تو میں یہاں پٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا واقعی ہوتے ہیں ایک سکیئر پلس ایکس پلس ون is equal to z تو ایک چیز آرڈیڈ ہی بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ پٹ کریں گے انڈگری بس سبٹویشنل میٹھڈ میں تو آپ کو ڈی ایکسی ویلی لازمی نکالنا ہوگی وہ نکالے بغیر آپ پھر آگے سال نہیں کر سکتے تو سبٹویشنل میٹھڈ میں جاتا ہے جب آپ پٹ کریں گے تو پھر ہم ڈی ایکسی ویلی نکالتی ہیں ڈی ایکسی ویلی کیا ہوگی نہیں x کا differentiate کرنا پڑے گا ڈی ایکسی ویلی نکالنے کے لیے 2x پلس 1 dz over dx اب ڈی ایکسی ویلی کیا آگی dz over 2x پلس 1 اب یہ ویلی ہم یہاں پہ رکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انٹیگری بانتا ہے ہمارے پاس تو یہ آگیا ہمارے پاس انٹیگریل 2x پلس 1 over over z کیونکہ اس کو مرے z پٹ کیے power 5 by 2 اور ڈی ایکسی ویلی میں نکال دیئے dz over 2x پلس 1 یہ کٹ گیا اس کو آپ اوپر نے z raised to power minus 5 by 2 ڈی ایکسی ویلی آپ دیکھیں بلکل سمپل سا فارمولا پہلا integration کا فارمولا power rule power by add کرنے سے دیوائیڈ کر دیں دیکھا اتنے بڑے کوئیسٹن کو چھوٹھا سا دیں اچھا یہ آپ جب ایٹ کریں گے تو کیا ہوگا z raised to power اس کی انٹیگریشن minus 5 by 2 plus 1 minus 5 by 2 plus 1 plus c اب یہ آگے جی ہمارے پاس z raised to power minus 3 by 2 over minus 3 by 2 plus c یہ آگے minus یہ 2 اوپر آئے گا by 3 اور z کو ڈی اٹھن کر دیں کیا تھا مارے پاس پلس ایکس کیا ہے پلس ایکس پلس 1 all power minus 3 by 2 پلس c ڈی اٹھنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوٹ کر کے کیا تو ہمارے نہیں کتنا بلکل سمپل پاور فارمول یہاں پہ لگا انٹیگریٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک دیوی کام ہو تو آپ اٹھن کر دیں دوسرا اس کو اس سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو دوسرا یہ نہیں ان دوسرا اس سے بھی اگر نیچے ری ٹرم کا ڈیریٹیو پر موجود ہو تو اسے نیچے ری کو پوٹ کرتے ہیں ڈیریٹیو پر دیکھیں اگر 2x پلس 1 وہ بھی کپلیٹ ہے ایک دیوی کام بھی ہے اور ڈیریٹیو نہ بھی ایک دیوی کام اور تب بھی آپ پوٹ کر سکتے ہیں دونوں چورتوں میں آپ رامسی اس طرح سوال کر سکتے ہیں ڈیریٹیو ہوں تب پوٹ کر دیں یا ایک دیگری کام ہو تب آپ پوٹ کر دیں آپ کی انٹیگییں بہت ایزی کوئی چھوٹے چھوٹے فارمول بن جائے کریں گے جیسے یہاں پاور فارمول لگائے آپ نے رائٹ تو آپ نے دیکھیں سیکنڈ نور کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکنڈ نور دوبارہ بائس کرتا ہوں کہ اگر آپ کا اگر آپ کا ڈیریٹیو پر موجود ہو تو آپ نیچے لیے فنکشن کو پوٹ کر دیں وہ سے بھی 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 یا ایک دیگری کام بھی تو نہ بھی ہوتا ان سب بھی جو وہ ایڈجیس ہو جاتا ہے آپ اس کو پوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پوٹ کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو روس میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے روس آپ کو میں نے ابھی سیکل رول بتایا آپ کو اس کو فالو کریں گے انٹیگریشن روس کو تو انٹیگر پر سیپلیشن میٹر آپ پرفیکٹ روجیں گے اس میں یہ میں آپ کو بھاوے سے کہتا ہوں کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے انٹیگریشن ایسی لوگ ڈراتے ہیں کرتے ہیں انٹیگریشن بڑی مشکل چیز ہے بڑی یہ کلاس ٹویل والے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ ہائر کلاسیز روس ہو ہی رہتے ہیں روس کبھی چینج نہیں ہوتے انٹیگریشن روس کبھی چینج نہیں ہوتے میتھمیٹی روس چینج نہیں ہوتے انہوں کو فالو کرتے ہیں وہاں گے بڑھتی ہیں ستھتے ہیں آپ نیک سمک دیکھتے ہیں رول وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں انٹیگریشن ڈی ایکس اور انڈروٹ ایسکیر مائنس ایکس دیسنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ میں تیس سر رول آپ کو بتا رہا ہوں سپریشن رولز بتا رہا ہوں ٹیکنیکز دے رہا ہوں آپ کو کیسے آپ سے سال کرنے انٹیگریشن پر سپریشن میٹھٹ کو یہ ٹیکنیکز آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک کو سنکسی میٹھر سے دوسرہ کسی میٹھر کسی میٹھٹے لگا کہ لیں کہ تو آپ کو انٹیگریشن نہیں آئے گی انٹیگریشن آئے گی اگر آپ ٹیکنیکز سیکھ لیں کہ کیسے آپ نے بائی سمجھشن میں کس چیز کا پٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ فیملی ڈوٹولی آگئی ہمیں اس طرح تین بنتی ہیں آپ کی فیملی ایسکیر مائنس ایکسکیر ایسکیر پلاس ایکسکیر اور ایکسکیر مائنس ایکسکیر انٹیگریشن کچھ بھی آسکتا تھا یہاں پہ اب تینوں میں کس کو پٹ کریں گے ہم اسے سالٹ کرنے کے لیے ہم اسے یہاں پر اگر کرنا ہے تو اس کو ایکس اے سائن آف ٹیٹا کہنے زیٹ کہنے جو بھی آپ کہنا جو آپ کہہ سکتے ہیں پٹ کر دیا ایکس کی جگہ اے سائن ٹیٹا پٹ کر دیا اس فیملی میں یہاں پہ آپ پٹ کرنا ہوتا ایکس ایس 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 ای ہے کہ آپ کے ہائی پرونٹ فنکشن میں جانا چاہتی ہیں یہ ٹرمیٹ فنکشن میں ہی رہنا چاہتی ہیں تو یہ تین قسم کی یہ بہت ایپورنٹ سیفیوشن ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہو تو اس قسم کے کوئی سیفیوشن کہیں بھی آئے آپ اسے سوال کر سکتی ہیں لیکن اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ ہونا ضبوری ہے کہ کہاں پہ ہم نے کیا پوٹ کرنے ہیں تب ہی آپ ایزی سوال کریں گا آپ کو بلکل سیمپل سا کوئی سیفیوشن بن جائے کرے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں بلکل سپل سا بنتا ہے کہ نہیں تو دیکھو ہم پھٹ کر اس کے مطابق اب یہ آرہی ہے اور جوڑ کی فیملی میں بڑا رہا ہے تو یہاں پہ جب دیکھیں گے یہاں پہ جب دیکھیں گے تو کیا پھٹ کریں گے ایکس ایسی کل ٹو اے سائنو ٹیٹا اے سائنو ٹیٹا اب آپ اس کو دیفینشیو دینے کا جب پھٹ کریں گے سپری میٹر میں تو آپ سے دیکھیں گے اسے رہے لازمی نکالنا ہے ڈی ایکس کے ویلی لازمی نکالنی ہے اسے دیفینشیوڈ کرتے ہیں ویڈ سپیکٹ ٹو ایکس تو ڈی ایکس وِدی ایکس کیونکہ ہم نے این تیفینشن بھی ساکتا سیکھ کی جاری گئے لیکن کہ سائن کا کاؤس ہوتا ہے پھر ایمل کو دین گھتا ہے ڈی ایکس کو کرتے ہیں ڈی ایکس آگیا ڈی ایکس اے آگیا اے cos of theta d theta over یہ آگے جب آپ پاس a square minus a square sine square theta dear students a square minus a square sine square theta اب آپ دیکھیں کہ a square جو آپ کے پاس وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ بھی ہوگا یہ میں صاف کر دیتا ہوں یہ rules techniques آپ فالو کریں complete integration سیکھیں آپ میں سے ہر قسم کا integral فالو کرنا سیکھیں آپ لیکن آپ اس کو اگر یہ جو سریز میں نے آپ کو integration کے start کی ہے اس کو فالو کریں تو آپ complete integration سیکھ سکتے ہیں completely integration by solution method by parts by parts of action تمام آپ کو جتنے بھی یہ rules یہ میں ان کے بتاؤں گا تاکہ integration آپ perfect ہو جائیں آپ دیکھیں کہاں پہ ہم یہاں پہ کر دیں گے integral a cos of theta d theta over یہ cos ہے جی میرا over e common نکال دیں باہر تو باہر آکے a square common e آگیا under root one minus sin square theta one minus sin square theta یہ cross ہو کے کیا ہوتا ہے cos theta d theta over under root sin square theta ہیسا ہوئی one minus sin square cos square theta one minus sin square cos square theta ؟ اگر ایسے one minus sin square کو انہیں cos Koarzel کیا ہے ٹھیک ہے اب کھو cos کر پڑ کیا ہے تو cos kiya ھوگا cos house of theta ڈی ٹھٹا یہ کراس ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا انٹیگرن کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو پہلا فارول پہلی پہلی نیچل فارول میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کو انٹیگرر ڈی ٹھٹا ہو تو آئیس کی انٹیگریشن ٹھٹا ہوتی ہے باہر ہو کہتا ہے یہ کراس ہو جاتا ہے ٹھٹا ہوتا ہے اور اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں بلکل سمپل آپ نے دیکھتا ہے بلکل چھوٹے سی اتنی سی انٹیگریشن میں ہم آدھے آئے انہیں سببیوشنز جوک ہے چھوٹے سا آپ کو فارول پہلی چھوٹے سی انٹیگریشن کا فارول پہلی تو ٹھٹا کی ہمیں آپ کو ریٹن کرنی ہوگی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے دیکھو سائن ٹھٹا کیا ہوتا ہے ایکس آور اے ٹھٹا کیا بنے گا یہاں سے دیکھیں سائن انٹیگریشن کا فارول پہلی تو سائن کو شپٹ کر دیئے تو یہاں میں لیکن سائن انورس آف ایکس آور اے پلس سی تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے سببیوشن کرنے سے اتنے بڑے انٹیگریشن کچھ چھوٹے سی انٹیگریشن کنورٹ کیا اسے رام سے انٹیگریشن کر دیئے سببیوشن میٹرڈ کا آپ کو یہی فائدہ ہے کہ بہت سے پڑے فارول بہت چھوٹے فارول میں بھی لے آئے گا سمپل آپ کو ویل نوم فارول میں کنورٹ کر دے گا جسے آپ ایزی سال کر سکیں گے تو یہ میں نے آپ کو انٹیوڈ فیملی کے کوئیسن کروایا پہلا باقی آپ نے پریکٹس کیلئے دیو انٹیوڈ ایکس چیئر مائنس اے سکروں کو بھی کر سکتے ہیں سببیوشن میں نے بتائی آپ انٹیوڈ اے سکروں کو بھی کر سکتے ہیں سببیوشن میں نے بتائی اس کے باودیر اگر آپ کو پرابلم ہو میں اس کے نورس بھی آپ کو سبسکرشن میں ڈال دوں گا پھر بھی اگر پرابلم ہو تو آپ میں سے میسیج بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایمیل کروا کے بھی ہم اس سے کوئیسن مگوا سکتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ پریکٹس کریں انٹیوڈیشن نکال دیں ذہن سے کہ یہ بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایسے بنا دی یہ مشکل آپ کو میں رولز بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی میں نے رولز آپ کو ابھی تین رولز بتائیں تو اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا یہ پتہ ہونا جی پٹ کیا کرنا یہ میں نے آپ کو بتانے یہ ٹیکنیکس کیا ہے اس کو سول کرنے کی تو انشاءاللہ نیکس رولز میں آپ کو نئی ویڈیو میں آ رہے ہیں تو تب تک سامنے کی